گستہ خانہ خاکو کے حوالے سے ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے چونگی امرسدو فیروزپور روڈ پر نشتر ٹاؤن پریس کلپ کے زیر احتمام ہالنڈ میں گستہ خانہ خاکو کی اشارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ احتجاجی مظاہرہ کے حوالے سے تفصیلات شیئر کریں پریس کلپ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے نبی مہربان کی شان میں گستہی کرنے والے ہالنڈ کے ان لوگوں کے خلاف ان ذہنوں کے خلاف جو گستہ خانہ خاکو کی اشارت کر رہے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستہی جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے ہمارا اور تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہالنڈ کے خلاف سخت خارجہ پالسی بنائی جائے ان کے سفیروں کو اپنے ممالک سے نکال دیا جائے اور ہالنڈ کی جتنی بھی مسلوات ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان کا کیا موقف ہے جی بتائیے گا کہ آپ سراپہ احتجاج ہیں ہالنڈ میں جو معاملہ چل رہا ہے نبی مہربان کی شان میں گستہی کی جاری ہے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ مطالبہ کروں گا اپنے ملک کے وزیراعظم سے اور حکومت سے کہ فوری طور پر ہائی لینڈ کا بائیکارٹ کیا جائے تمام چیزوں کا بائیکارٹ کیا جائے اور تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ وارم پر کٹھے ہوئے اور فوری او آئی سی کا جلاس بلایا جائے اور جو بھی ملک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہی کرے کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس کو بائیکارٹ کیا جائے چین کا کہنا ہے کہ نبی بہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ ہے کہ وہ او آئی سی کا اجلاس بلائیں اور ایک متحد ہو کر مشترکہ اعلامیہ جاری کریں ایک مشترکہ فیصلہ دیں ہالینڈ کے خلاف اور ہالینڈ کی جو مسنوات ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے ہالینڈ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں تاکہ یہ جو ایک گھٹیا اور غلق کام ہالینڈ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے ہالینڈ کے حکومت جو ہے اس کو اس معاملے میں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور نبی مہربان بہت شکریہ فاروق حمزہ